اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کا ایف سکسن تیارہ ستائیس فروی کو گرایا تھا یہ غلط ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے جو ایف سکسن تیارے ہیں انہیں گن لیا جائے تو امریکی محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے پاکستان کے پاس جو ایف سکسن تیارے تھے انہیں گنہ ہے گننے کے بعد انہیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ایف سکسن تیارہ جو ہے وہ غائب نہیں ہے اور پاکستان کے پاس جتنے بھی F16 تیارے جو انہوں نے پاکستان نے امریکہ سے خریدے تھے وہ سارے کے سارے موجود ہیں تو اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا انڈیا کی جانب سے وہ مسترد ہو گیا ہے انڈیا نے پاکستان کے خلاف 27 فرڈی کو جو جاریت مسلط کرنے کی کوشش کی تھی اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے F16 تیارے کو گرایا ہے اور ساتھ ساتھ فوجیوں کو بھی مارا ہے اور بھارتی میڈیا نے اس حوالے سے خوب جھوٹ بولا اور اس جھوٹ میں پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنی عوام کو بے وکوف بنایا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا F16 تیارہ جو ہے وہ مارا ہے لیکن پاکستان نے بھارت کے دو مک ٹوئنٹی ون تیارے جو ہیں وہ گرائے تھے اور دنیا کے سامنے یہ ثبوت بھی پاکستان نے دکھائے تھے کہ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا تھا اور زندہ گرفتار کرنے کے بعد پھر اسے خیر سگالی کے طور پر رہا کیا تھا اب اس خبر سے دو جو بڑے پہلو سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار جو جھوٹ بولتی ہے ان کا جھوٹ انٹرنیشنل لیول پر واضح ہو گیا ہے عالمی دنیا اب اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ بھارت ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور بھارتی میڈیا بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے دوسری جو اسے ایک دوسرا جو اس کا پہلو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو بسنے والی عوام ہیں ان کو بے وقوب بنایا جاتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جیت رہی ہے پاکستان کے خلاف جو ہے سرجیکل سٹرائک کامیاب ہو رہی ہے لیکن حقائق جو ہیں وہ ہمیشہ برقس نکلتے ہیں ایک اور بڑی خبر جس پر بات کریں گے وہ ہے اسرائیل کا آنے والا الیکشن اسرائیل میں نو اپریل کو الیکشن شیڈول ہے لیکن اس الیکشن شیڈول سے پہلے ہی جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے بنیامین نیتن یاہو وہ پہلے امریکہ کے دورے پر گئے اور پھر وہ رشیہ کے دورے پر گئے امریکی صدر نے انہیں بدلے میں گولان پہاڑیوں پر جو اسرائیل کیا قبضہ تھا اسے آئینی طور پر تسلیم کر کے انہیں توفہ دیا اور دوسری طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں الیکشن سے محس چار دن پہلے جو ہیں وہ رشیہ کے دورے پر گئے رشیہ صدر پیوٹن سے انہوں نے ملقات کی ہے اور پیوٹن سے بھی الیکشن میں مدد کی اپیل کی ہے بنیادی طور پر اسرائیل کے اندر ایک سو بیس سیٹوں پر مشتمل ان کی پارلیمنٹ ہے جسے وہ کینیسٹ کہتے ہیں اور اس میں پچھلے جو الیکشن تھا اس میں بنیامین نیتن یاہو کو تیس سیٹیں ملے تھی ان کی جماعت کو لیکن انہوں نے اتحاد کیا تھا اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی اور اسرائیلی وزیر اعظم پر دھاندلی کے کرپشن کے الزامات بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم اس الیکشن میں جیت جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں جو ہیں وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ ایک تو یہ جماعت شدت پسند ہے اور دہشت گرد ہے وحشیانہ طور پر قتل کرتی ہے فلسطینی مسلمانوں کا اور دوسری جانب سے بنیامین نیتن یاہو کی جماعت ہے یہ پکے طور پر جہاں کٹر قسم کے یہودی ہیں اور یہودیت کو ہی اپنے ملک میں تسلیم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایکشن سے پہلے بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ اپنے ملک کے یعنی اسرائیل جو ان کا ملک ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل صرف اور صرف یہودیوں کا ہے اس میں جو غیر یہودی ہیں یعنی وہاں پر جو بسنے والے عرب ہیں بہت سے مسلمان ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے تو شدت پسندانہ نظریات اور دہشت گردانہ کاروائیوں اور پھر مشرق وستہ کے اندر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کی ان کے جو مفادات ہیں ان کے مفادات کے لیے کام کرنے کے حوالے سے بھی نیتن یاہو جو ہے وہ سوٹیبل ہیں لیکن اگر نیتن یاہو الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور بلخصوص اسرائیل کے نیتن یاہو کے دور کے اندر انڈیا کے ساتھ بہت تعلقات مستحقم ہوئے ہیں اور چالی سے پچاس فیسد اسلحہ انڈیا کا جو ہے اسرائیل سے آ رہا ہے اگر نیتن یاہو جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ نیتن یاہو کو اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے انڈیا کے وزیر اعظم نیرندر موڈی کو جتوانے کے لیے تمام کی تمام جو بڑی طاقتیں ہیں وہ متحد ہیں اور اگر یہ دونوں شخص نیرندر موڈی اور نیتن یاہو جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا آگے بڑھیں گے تیسری بڑی خبر شامل کرتے ہیں عراق سے بغداد کے سعودی عرب کے ساتھ تیس سال کے بعد جو ہیں وہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں انیس سو نوے میں عراق نے جب قویت پر حملہ کیا تو قویت پر عراق کا قبضہ ہو گیا اور اس دوران سعودی عرب نے قویت کا ساتھ دیتے ہوئے عراق سے تعلقات کو ختم کر لیا تھا اور پھر صدام کا جو پچھلا دور رہا پھر امریکہ نے جب عراق کے اندر جاریت مسلط کی گدشتہ تیس سالہ عرصے کے دوران عراق اور سعودی عرب کے تعلقات قائم نہیں ہو سکے اور اب یہ وقت آیا ہے یعنی اپریل کے مہینے میں سعودی عرب کی جانب سے تقریباً سو افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا وفد گیا ہے جس میں نو وزراء جو ہیں سعودی کابینہ کے وہ بھی شامل ہیں اور تیس سال کے دوران یہ کسی بھی سعودی وفد کا انتہائی اہم اہمیت کا حامل دورہ ہے اتنا بڑا وفد پہلی مرتبہ تیس سال کے دوران عراق گیا ہے شاہ سلمان نے عراق کے اندر سپورٹ سٹی بنانے کے لیے ایک عرب ڈالر عطیہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور سعودی عرب نے پہلی مرتبہ عراق کے اندر یعنی بغداد شہر جو دار الحکومت ہے عراق کا وہاں پر تیس سال کے بعد اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے اور باقی تین شہروں میں بھی سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مزید تین سفارت خانے بھی کھولے جائیں گے عراق اور سعودی عرب کی اگر جغرافی صورتحال کا جائزہ لیں تو عراق کا جو بورڈر ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے اور اور عراق کا بورڈر عراق کے ساتھ ملتا ہے عراق پر امریکی حملے کے بعد عراق میں داخل ہوا اور عراق نے عراق کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پر کنٹول حاصل کیا اور اس وقت بھی اور اسے پہلے کے جو عدوار گزرے ہیں وہاں پر سارے کے سارے جو سیاستدان تھے وہ عراق نواز تھے اور عراق انہیں فنڈ کرتا تھا اور عراق کی تقریباً تیرہ سے زائد جو تنظیمیں ہیں ملیشیاں ہیں وہ عراق میں سرگرم ہیں اور کے تعلقات مستاقب نہیں ہوئے کیونکہ ایرانی سیاستدانوں کا یا ایران نواز سیاستدانوں کا اثر و رسوخ تھا لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں عراق کے صدر بھی سعودی رب کا دورہ کر چکے ہیں اور عراق کے جو وزیراعظم ہیں وہ بھی اسی مہینے سعودی رب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے قبائلی علاقے جمہورت کے اندر آج تاریخی خطاب کیا اور اس تاریخی خطاب افغانستان کے ساتھ پاکستان تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ غیر جانب دارانہ طریقے سے مناقض ہوں اور اس میں افغان عوام کو پورا کا پورا اختیاب دینا چاہیے کہ وہ اپنے لئے جس کو چاہیں اپنا حکمران منتخب کریں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا صرف اور صرف یہ مشورہ تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے جسے کہا جا سکتا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ وہ کٹ پتلی حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے اس بیان کو اپنے لئے مداخلت قرار دے رہی ہے حالانکہ یہ مداخلت نہیں تھی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ تورخم بورڈر کے ذریعے سے پاکستان کی تجارت افغانستان کے خواست ہوتی ہے آنے والے دس سالوں میں پاکستان افغانستان سے تجارت تعلقات کو مستحقم کرنے کے لئے اکنومک کولیڈور بنائے گا جس سے دونوں طرف کی جو عوام ہیں تاجر برادری ہیں وہ مستفید ہوں گے عمران خان صاحب کے اعلان بہت اچھا ہے بہت زیادہ فائدے مند ہے کیونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو تجارت تھی ماضی میں وہ ڈھائی ارب ڈالر سے زائد تھی جب سے افغانستان کے اندر کٹ پتلی حکومت آئی ایران اور انڈیا کا صورت صفحہ پر مستحقم ہوا تو افغانستان کی منڈیوں پر ایران اور انڈیا دونوں کا قبضہ ہو گیا پاکستان کی جو مسنوات ہیں وہ بھی افغانستان جانب بند ہو گئی اور جہاں ڈھائی ارب ڈالر کی تجارت ہوتی تھی اب وہ محض پانچ سو ملین ڈالر تک کی تجارت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ تقریباً ڈھائی سے تین ارب ڈالر کی تجارت کرتا ہے افغانستان کے ساتھ ہے اور یوں افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن چکا ہے ایران اور یہی صورتحال ہے انڈیا کے حوالے سے ایمان خان صاحب کا یہ اعلان کرنا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مستحقم کرے گا یہ بہت اچھا ہے اور جتنا جلدی ممکن ہو ایمان خان صاحب کو اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے آج کے ہماری آخری خبر ہے متحدہ ارب امارات اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے ہیں متحدہ ارب امارات کی جانب سے سب سے بڑا قومی اعزاز دیا گیا ہے نریندر مودی کو جو وزیراعظم ہیں انڈیا کے محمد بن زید نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نریندر مودی نے متحدہ ارب امارات کے ساتھ انڈیا کے تعلقات مستحقم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اس لیے نریندر مودی کو متحدہ ارب امارات کا سب سے بڑا قومی اعزاز دیا جا رہا ہے اور اس کے جواب میں نریندر موڈی نے بھی ٹویٹ پر متحدہ عرب امارات کے ولی احد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے لئے عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا 2015 میں دورہ کیا تھا نریندر موڈی نے متحدہ عرب امارات کا اور 2015 ہی میں دورہ کیا تھا نریندر موڈی نے سعودی عرب کا اور سعودی عرب کے دورے کے دوران بھی نریندر موڈی کو سعودی عرب کا سب سے بڑا قومی عزاز دیا گیا تھا اس خبر سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے دوستوں کے اندر گھس رہا ہے پاکستان کے دوستوں کی سفوں میں شامل ہو کر اپنے مفادات کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے اور تجارتی تعلقات بھی انڈیا کے خلیجی ممالک کے ساتھ مستحقم ہو رہے ہیں جس کے پیچھے اصل حدف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈیا عوام کو خلیجی ممالک میں لاکر بسایا جائے نریندر موڈی کی جماعت کا اور آر ایس ایس کا ان دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑا تھا جو گریٹر انڈیا کا ان کا نظریہ ہے اس کے مطابق یہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات بھی انڈیا کا حصہ تھا ماضی میں اور اب بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے متحدہ عرب امارات کے اندر اتنا اثر و سخ بڑھایا جائے کہ وہاں پر ایک طرح سے انڈیا کا کنٹرول ہو جائے اور انڈیا وہاں پر زیادہ سے زیادہ وہاں کے اداروں میں جوب کرے وہاں کے سیاست میں حصہ لے تو یہ مستقبل میں بہت بڑے خطرات ہیں اس سے ایک تو یہ حدف ہے دوسرا بڑا حدف یہ ہے دوسری جو بات سمجھ میں آتی ہے اس خبر سے وہ یہ ہے کہ ان ممالک کو پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے تجارت کرنے اور تعلقات کو مستحکم کرنے سے روکا جائے تو اس حوالے سے دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہیں ایک تو پاکستان کو یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے سعودی عرب کے ساتھ اور باقی خلیجی ممالک کے ساتھ ہے انڈیا سے زیادہ تعلقات مستحکم کرے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے دو چیزوں سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ سے زیادہ جو لیبر فورس ہے وہ ان ممالک میں بھیجی جائے اور دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ پاکستان اپنی جو مصنوعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان ممالک کے ساتھ بھیجے ان ممالک کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کرے اور جو باہمی ٹریڈ ہے اسے بہت زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک کو چاہیے خلیجی ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو اپنا بھائی سمجھے کیونکہ کلمے کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر اور باہمی ثقافت اور روایت کی بنیاد پر یہ مشترک ہیں اس کے مقابلے میں جو انڈیا کی عوام ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ زیادہ تر ہندو ہیں ان کے نظریات ان ممالک کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں یہ تھی آج کی پانچ بڑی خبریں جن پر آج ہم نے بات کی ہے اس حوالے سے اگر آپ ہمیں اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمارے جو افیشل اکاؤنٹس ہیں انہیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اپنی تجاویز ہمیں وٹس اپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں آج کیلئے اتہ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ